اسلام علیکم چکتائی چینل میں خوش آمدید آج میں آپ کے لئے سویٹر کا ایک اور نیا اور آسان خوبصورت ڈیزائن لے کر آئی ہوں یہ دیکھیں آپ میں نے یہ اس طرح یہ بنایا ہوا ہے پہلے میں نے یہ بارڈر بنایا ہے ایک سیدھا اور ایک الٹا پھندہ لے کے یہ بارڈر بنانے کے بعد میں نے یہاں سے یہ شروع کیا ہے بنانا اور میں آپ کو یہ ڈیزائن بنا کے دکھاتی ہوں کہ میں نے کس طرح یہ پتیاں بنائی ہیں یہ دیکھیں آپ اس پہ ہم بناتے ہیں یہ ہم نے پہلے یہ پانچ سے لائیں بنا لی ہیں یہ ایک دو تین چار پانچ یہ ہم نے بنا لیا ہے یہ اب ہم اس کے اوپر ڈیزائن بنانا شروع کرتے ہیں کہ پتیاں کس طرح بنی ہیں یہ دیکھیں میں نے اس میں دوسرا دھائی اون باندھ لیا ہے سمپل بس گانٹ لگا کے یہ سمپل گانٹ لگا کے میں نے اس کے ساتھ دوسرا اون جوائنٹ کر لیا ہے جس سے ہم پتیاں بنائیں گے یہ دیکھیں ہم نے پانچ سے لائیں لی تھی اس سے ہم سب سے نیچے سے شروع کریں گے یہ دیکھیں یہ سب سے نیچے پھندے سے یہ شروع کریں گے ہم اس کو اور دوسرے کلر کا جو اون ہم نے لیا تھا اس سے ہم اب بنائی کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کے بعد اس کے بعد والا یہ کہ اس طرح لیتے رہیں گے ہم اس کے بعد بس وہ بہت آسان ہے یہ اس کو آپ ضرور ٹرائے کریں یہ دیکھیں اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں یہ دیکھیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا یہ دھاگہ ٹائٹ ہو رہا ہے تو اس کو آپ لوس کر سکتے ہیں اپنے ہاتھ سے اب ہم یہ جو ہم نے دوسرے کلر کے دھاگوں سے یہ بنایا ہے اس کو اب ہم یہاں پلٹ دیں گے یہ ایک ایک کر کے اس طرح یہ پلٹتے جائیں گے ایک اور یہ دو اور یہ تین اور یہ چار یہ بس یہ دیکھیں یہ پتی بن گئی ہے اب ہم سفید دھاگے سے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں آگے آپ کو اور بنا کے دکھاتے ہیں یہ ہم سیدھے پھندے اور بنائیں گے یہ ہم نے چار پھندے بنا لیے ہیں اس کے بعد ہم پھر اسی کلر کے دھاگے سے دوسری پتی بنانا شروع بتاتے ہیں آپ کو کہ ہم نے کس طرح بنائی ہے یہ دیکھیں میں تین یہ لیے ہیں پھندے یہاں سے اس جگہ سے آخر سے شروع کیے تھے ایک دو اور یہ تین یہ اور یہ چار اور ایک کی پانچ یہ ہے اس طرح لینے کے بعد پھر ہم یہاں سے شروع کریں گے اس کو پلٹنا نیچے کی طرف اس کو پلٹتے جائیں گے ایک اور یہ دو اور یہ تین اور ایک کی چار یہ دیکھیں کتنی آسانی سی اور کتنی خوبصورتی پتی بن گئی ہے اور پھر ہم اس کو وائٹ سے پھر بناتے ہیں ایک دو تین اور ایک یہ چار یہ ہم نے چار پھندے پھر لے لیے اور پھر ہم اسی طرح اس کو پتی کو بنانا شروع کرتے ہیں نیچے سے یہ دیکھیں یہ آپ کو پھندہ نظر آ جائے گا کس طرح یہ ہے یہ دیکھیں آپ اس طرح اس کو کھول کے دیکھ لیے گا اور یہ ایک دو تین چار پانچ یہ یہاں سے ہم شروع کریں گے یہ دیکھیں اور بہت آسان ہے یہ آپ پھر کریں اس کو یہ دیکھیں ایک دو تین اور آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ ذرا سے ٹائٹ ہو رہا ہے تو اس کو آپ ہاتھ سے بلکل اس کو لوس کر سکتے ہیں اور پھر اسی طرح اس کو ہم اس کو پلٹیں گے سب سے آخر میں جو آخر کا ہے اس کو ہم سب سے پہلے پلٹیں گے یہ ایک اور یہ دو یہ تین اور ایک یہ چار اور یہ جو آخر کا ہے اس کو ہم ایسی رہنے دیں گے ابھی میں آپ کو یہ اور بناتی ہوں اور پھر میں آپ کو الٹی سلائی بتاتی ہوں کہ کس طرح ہم نے پوری بنائی ہے الٹی سلائی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ کس طرح ہی پتییں بنائی ہیں بہت آسان ہے آپ بنائیے اس کو اور اب میں الٹی سلائی اس کی بناتی ہوں یہ میں نے پتی ایک ہی بنائی چار سیدھے پندے لیے پھر ایک ہی پتی بنائی اور یہ اس طرح ہی لائن ہو گئی اب میں اس کو پیچھے دیکھیں آپ یہ یہ پیچھے کا حصہ ہے اس کا اب میں الٹی سلائی آپ کو بنا کر دکھاتی ہوں الٹی سلائی ہم سفید اون سے ہی بنائیں گے اور جو اس کا گرین وہ ہے دا اون اس کو بھی ہم وائٹ سے ہی اس کو بنائیں گے یہ ہماری الٹی سلائی پوری ہو رہی ہے اب یہ اس کو ہم نے پورا سیمپل بس الٹا بنا لیا ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں سیدھی طرف سے یہ دیکھیں اب ہم اس کے اوپر بنائیں گے بیچ میں بنائیں گے اب ہم یہ پتی ابھی تو ہم اس کو پانچ اس کے سلائی ہیں ایسی سادھی سلائی ہیں پانچ اور بنائیں گے ہم اس کے اوپر اس کے بعد یہ پتی اب ہم یہاں اس جگہ پر بنائیں گے یہ بیچ میں یہاں پر بنائیں گے اسی طرح ہم اس کو آگے بڑھاتے جائیں گے اور یہ بہت خوبصورت لگے گا بنا کے دیکھئے گا اس کو اور ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں اور نئے اچھے ڈیزائن کے ساتھ